اسلام علیکم موزین میں ہوں محمود حضر کرکٹ کا جنون تو جو عوام کے قوم کے سر پر سوار تھا وہ آسٹریلیا سے شکست کے بعد کافی حد تک اتر گیا لیکن کرکٹ میچ سے زیادہ جو سنسنی ہے وہ اس وقت سیاسی صورتحال میں مچائی ہوئی ہے اور ایک بڑی حلچل دیکھنے میں آ رہی ہے سیاسی صورتحال میں اور اس میں کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جانے والے ہیں بلکہ ایسے ایسے بڑے وی لاغرز یوٹیوب چینلز پہ جو بیٹھ کے عمران خان کے گن گاتے تھے اور اپوزیشن کے مقابلے میں اور ان کا ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران والا جو تھا سلسلہ اسے وہ کر رہے تھے لیکن ابھی جو انا انہی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف نہیں مطلب یہ بتاتے ہوئے بولتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان جانے والے ہیں اور اس میں بہت سی مطلب ایسے چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو کسی طور بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے پاکستان ڈیفنیٹلی پیچھے کی طرف گیا ہے ایک ڈالر ایک دم اوپر کی طرف چلا گیا ایک سو ستر کی طرف اور جو آئی ایم ایف کی کسٹوں کا شور مچا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کی کسٹیں دی جا رہی ہیں اور وہ کسٹ کی اب کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ان کی کسٹ نہ دینے کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور مطلب یہ وہ چیزیں ہیں آئی ایم ایف امریکہ یا جو مغربی استعمار ہے جو پاکستان کو میشہ نچوڑنے پر لگا رہتا ہے ان کی تو آپ ڈیمانڈز جب بھی مان کے ان کی طرف چلیں گے تو آپ کو ان سے کچھ نہیں ملے گا تو یہ چیز ہوگی اور سولہ ہزار عرب کا جو کرزہ ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں حکومت کے سر پہ آ گیا ڈالر اوپر چلا گیا پھر مختلف مطلب مہنگائی کی تو بات کرنے والی ہے ہی نہیں ہے پٹرول روزانہ کے حساب سے اوپر جا رہا ہے اور باقی چیزوں کی جو مہنگائی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہی ہے کہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ رہی کہ کوئی پرائس کنٹرول کا سسٹم نہیں ہے کوئی مطلب عام اگر آپ دیکھیں بازاروں میں چلے جائیں دکانوں پہ چلے جائیں تو ہر دکاندار کا اپنا ریٹ نظر آ رہا ہے اور کوئی کنٹرول کسی قسم کا حکومت میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے اور پتہ نہیں کن چیزوں پر مطلب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا بہرحال اب صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو آیا مہارے سامنے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات خراب ہوئے اور یہ نہیں پتا کہ عمران خان ظاہر ہے کچھ سپورٹ ایسی ہوگی کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے عمران خان حکومت میں آتے ہیں اور پھر وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آنکھیں دکھا رہے ہیں تو یقیناً کسی اور طرف سے اشارہ پانے کے بعد ہی ایسی حرکت ہو سکتی کہ جبکہ مخلود حکومت ہے اور بساکھیوں کے سر پہ قائم حکومت ہے اور پھر سسٹم یہ ایسا ہے یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اس سسٹم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے این آر او نہ دینے کی بات کی تو این آر او اپنے لوگوں کو ہم نے دیئے کہ لوگ آتے رہے تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہاں پہ جو تھے مطلب جانگیر ترین کی بات کر لیں ندیم بابر کی بات کر لیں اور مطلب جو ان کے مختلف رنگ روڈ والا کیس ہے یعنی لوگ آئے انہوں نے کرپشن کی اور چلے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا انہیں روکا نہیں گیا پوچھا نہیں گیا ان پر ریفرنس نے دیا گیا یعنی یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب صورتحال ابتری کی طرف جا رہی تھی اب ایک ہی صورت تھی قومت کے قائم رہنے کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ قائم رہے لیکن نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بلکل وزیراعظم عمران خان نے سوچ سمجھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی ہے تو آئی ایس ای چیف کا معاملہ ایک الجن آپس میں پیدا ہو سکتی ہے کوئی مطلب ایسا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو سکتی ہے وہ مل بیٹھ کے جب آئی ایس ای چیف کا ایشو بنا تو باقاعدہ جو ایسے لوگ ایسے اینکر پرسنز جو عمران خان کے حق میں تھے عمران خان جو نظر آتا تھا کہ عمران خان کے کہنے پہ بولتے ہیں انہوں نے باقاعدہ فوج کے خلاف ایک پوری چارڈ شیٹ پیش کر دی اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے کہ یہ جو کچھ بھی آج تک غلط ہوتا آرہا ہے وہ فوج کرتی آرہی ہے جو صحیح ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ایپی ایس کا جو معاملہ آیا ہے فوری طور پر ایپی ایس کے معاملے میں جو چیز جیسے صاحب کا استفسار تھا کہ یہ چاہ رہے ہیں وہ اور اس پہ ایک مہینے کا ٹائم بھی انہیں مل گیا اور عمران خان صاحب نے خود بول کے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے ٹھیک ہے اب وہ مطالبہ کیا ہے کہ جو آئی ایس ای اس وقت کے آئی ایس ای چیف چیف آف آرمی سٹاف اور آبیسلی ادھر جو میاں محمد نوائی شریف صاحب جو ہے جو اس وقت کے وزیراعظم تھے ان سب پہ ایف آئی آر درج کی جائے اور انہیں مطلب کٹیرے میں لائے جائے کہ یہ سب ان کی وجہ سے ان کی نائلی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو عمران خان صاحب کا تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ باقاعدہ آرمی کے خلاف یعنی نون لیگ نے تو آرمی کے خلاف بولنے کی حد تک وہ سارے معاملات کیے تھے اور یہ تو وہ باقاعدہ آکشن لینے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطلب وہ ایک پیج والا جو چکر تھا پیج پھٹ چکا ہے ابھی جو معاملات ہیں وہ بالکل اختلافات آخری نحج تک پہنچ چکے ہوئے ہیں اور یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ یہ سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فوج کے سر پہ میں آ گیا تھا اب آئندہ میں اگلے جو انتخابات ہیں اس میں فوج کی یعنی بے ساکھیوں کے بغیر میں لکشن میں آؤں لیکن کیسے آئیں گے وہ کور کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو اس میں جو اپنی تحادی پارٹی ہیں تھی مین جو کاف لیگ اور ایمکیو ایم نے اختلاف ظاہر کر دی انہوں نے کہا کہ ہم جو آپ کی یہ انتخابی صلاحات آپ کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر الیکٹرونک مشین جو ہے ووٹنگ کی اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور انہوں نے ریفیوز کر دی انہوں نے کہا آپ سارے کام مشاورت کے بغیر کرتے ہیں اور جب کسی بل کے پاس ہونے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت آپ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بل پاس کروا دے تو اچھا ابھی اپوزیشن کے رابطے آپ اس میں بال ہو گئے اور بلاول بھٹو اور نون لیگ کے درمیان جو مطلب سارا معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور اس میں سب سے پہلے تو شنید یہی ہے کہ سینٹ کے جو چیرمن ہے ان کے خلاف ادم اعتماد آجائے انہیں اٹھا دیا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر جو ہے ادم اعتماد اور ادم اعتماد اس وقت جو ہے نا تحریک ادم اعتماد کا کامحاب ہونا بالکل جو ہے نا وہ ایسے آپ سمجھ لیں کہ سٹمپ لگی ہوئی اس پہ کہ اگر یہ آتی ہے تو کامیاب ہوگی کیونکہ اپنے ساتھیوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ابھی مطلب کاف لیگ نے اور ایمکیو ایم نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور فنکشنل لیگ بھی چھوڑ گئی اس کے بعد بلوچستان عمامی پارٹی ہے جی ڈی اے ہے ٹھیک ہے اکثر منگل جو ہیں وہ پہلے چھوڑ چکے ہیں تو حکومت اس وقت بہت مشکل میں ہے اور جو ہے فوری طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ یا تو عمران خان کو فیصلہ کرتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے آئندہ انتخابات آ جاتے ہیں لیکن یہ ایک بات تو ہے کہ عام حکمرانوں کی طرح عمران خان صاحب بھی اپنے مشیروں اور معاونین کے پہ تکیہ کرنے والے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ عوام کی سالت میں ہے جیسے نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو جب یہ کیس چیز ان پہ ہو گئے نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج پتا چلایا ہے کہ وکیلوں کی فیصلیں اتنی بھاری بھاری ہوتی ہیں نا جو عام آدمی تو دے ہی نہیں سکتا ہے اچھا اور اسی طرح میاں شباہ شریف صاحب نے بکر میں تقریر کرتے ہوئے کا بڑے فسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ستر سال میں جو ہے نا قانون نہیں تبدیل ہو سکا جو ستر سال پہلے قانون تھا وہ یہ آج ہے اور چالیس سال خود حکومت کر چکے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے اچھا اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ حکمرانوں کو ان کے مشہیر اور ان کے ساتھ جو معاملین ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سو عمران خان صاحب اب یہ کورک میٹی کا جو اجلاس ہوا تو اس میں عمران خان صاحب بڑے بھولے پن سے یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ بھئی اتنے ہمارے فلائی پروگرام ہیں اتنا ہم عوام کی فلائی کے لیے کام کر رہی ہیں تو اس کے جو سمرات ہیں وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں مطلب عوام تو چیخ رہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اچھا بہرحال اب ان کے سامنے جو کلیر بات ہے کلیر کٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو جو ووٹر ڈیڈ ووٹر تھا جو سویا ہوا ووٹر تھا جو اس سسٹم کو ووٹ دینا پسند ہی نہیں کرتا تھا وہ ووٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نظرہ آتی ووٹر ہے اور وہ پیٹ گئے کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں کرے گا بات درست ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ دینے کا پروگرام ان کا پنجاب کے ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ آجے جس طرح پشاور میں دیا گیا لیکن حکومت اتنی کمزور ہے اور حکومت کی رٹ اتنی کمزور ہے کہ اگر وہ سب کو ہیلتھ کارڈ دے بھی دیتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو ہسپٹلز والے ایکسپٹ نہ کریں جہاں تک ہیلتھ کارڈ کی بات ہے تو ہر وقت ہر بندہ بیمار نہیں رہتا ہے ہر وقت جو چیز استعمال ہونے والی ہے وہ روٹی ہے کھانا ہے وہ غریب آدمی جو دو وقت کی روٹی پہ زندہ ہوتا ہے جو اور اس کے بچے بھی کام کر رہے ہیں ورک شاپوں پہ ڈالے ہوئے یا مزدوریاں کر رہے ہیں وہ خود بھی مزدوری کر رہا اور کہ شام کو پیٹ بار کے روٹی کھا لیں تو ہیلتھ کارڈ سے اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا مہنگائی متاثر کرے گی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں عام آدمی آج آپ عام کئی سروے کر کے دیکھیں ہم سروے کی ہیں ہم نے کہ جو عام آدمی ہیں جس نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا وزیراعظم عمران خان جس سے وزیراعظم بنے یا جیسے بھی بنے تو وہ عام آدمی جو ہے وہ رو رہا ہے بالکل اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑھنے والا ہے اب دیکھیں نا ہمارے ہاؤسپیٹلز کی یہ صورتحال ہے کہ تھوڑا سا لوڈ پڑتا ہے تو ہسپتال میں غریب آدمی کے لئے تو بیڈ نہیں ملتا ہے پام آدمی کو تو وہاں پہ جو ہے نا کیا آپ کا ہیلتھ کارڈ کرے گا جب آدمی کو ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا داخلہ نہیں مل رہا ہے ہسپتال میں تو سو یہ چیز اتنے ہی وہ نہیں ہوگی دوسرا اوورسیز کو وہ جو ووٹ کا حق دینے کی بات کرنے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سپورٹ ملے گی ہیلتھ کارڈ سے سپورٹ ملے گی اور احساس پروگرام میں جو لوگوں کو پیسے دیئے لیکن وہ تو پیسے کھا گئے لوگ اب اس کے بعد تو انہیں بھوک کے ساتھ واسطہ ہے نا انہیں پٹرول کے ساتھ واسطہ ہے جو نکلتا ہے ایک آدمی ایک بائیک پہ نکلتا ہے سیکلنٹ چلانے کا زمانہ تو نہیں ہے تو یہ معاملات جو ہیں بہرحال طریقہ انصاف کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی بڑا ٹف ٹائم ملے گا مجھے یاد آیا کہ جب منموہن سنگ جو تھے نئی حکومت آگئی تو وہ مطلب جب بڑی بری طرح ہارے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک انڈین رائٹر کا کالم پڑھا کالم نگار کا جس میں اس نے کہا کہ جتنے کام منموہن سنگ کے دور میں ہوئے ہیں اتنے کسی دور میں نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کو روٹی نہیں دی منموہن سنگ نے جس وجہ سے انہیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو سہارے ہیں ان کے سہارے سے عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے اگر خود وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں انسیمبلی توڑنے کا اور پھر ایک تقریر کرتے ہیں عوام میں کہ میں نے مطلب کمپرومائز نہیں کیا سارا سلسلہ لیکن کمپرومائز تو کر لیا ابھی اسد کیسر کو کہہ کے وزیرا اپنا جو شباہ شریف صاحب ہیں انہیں خط لکھوا ہے باقیدہ ان سے تعاون کو آپریٹ کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان معاملات میں کو آپریٹ کریں تو مطلب صورتحال اب یہ ساری بڑی جیب و غریب ہے اور بڑی سنسنی خیز ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے یہ سیاسی لڑائیاں چلتی رہیں گی باب اسٹیبلشمنٹ اپنا سوچتی رہے گی سیاسدان اپنا سوچتے رہیں گے اور جو دہاڑیاں لگانے والے سیاسدان ہیں وہ اپنی دہاڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اپنے بلیک میلنگ کے چکر میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور غریب آدمی مر رہا ہے غریب آدمی رو رہا ہے غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے یہ چیز کون سوچے گا اگر کسی نے نہیں سوچی تو اور عوام خود سوچنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تو یہ صورتحال پھر بہت بری ہو جائے اپنے مارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میر بنی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پہ مل سکیں